اور گفتگو بلکل میں آخری قریبات سے قریب ہونے کے لیے بلکل آپ کی سوچوں ذری جلدی مجھے گفتگو مکمل کر میں زلحج بھی یاد ہے محرم بھی یاد ہے اور یادیں قربانیوں کی باقی رہتے ہیں شریعتوں کی نیت باخبر چہہ رہے ہیں اور آپ کو چپ دیکھتے میرا اپنا چپ دونے کو دنی چاہتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں یادیں قربانیوں کی باقی ایک بندہ کہنا لگا جیسا جی بات مجلس ٹھیک ہے یہ تو ہماری سمجھ میں آتی ہے لیکن ماتم ہماری سمجھ میں نہیں آتی میں اسے کہا تھا جو سمجھ میں آگئی ہے اس میں بیٹھ جاؤ ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو بہت شکریہ کیونکہ ماتم جو ہے نا یہ تھوڑا مشکل چپ کرو ماتم جرد سمجھ ہی نہیں آتی کیونکہ ماتم کا تعلق اظہار عشق سے عشق ہر بندے کا مختلف ہوتا ہے یہی سبب ہے کوئے کار سے ماتم کرتے ہیں کوئی دھولوں ہاتھوں سے ماتم کرتے ہیں کوئی شویہ ماتم نہیں کرتے وہ ماتمی کی جوتی ہوتھانا چلنا سمجھتے ہیں اظہار عشق ہے سننے والا بندہ یہ آپ آج کل پروگرام زیادہ تر لائک چل رہے ہوتے ہیں اہل اسلام بھائی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ جب اس طرح کی بات سمجھے کہتے ہیں یار جی جو شیعہ خطبہ اور علماء اور یہ باتیں مشکل کرتے ہیں اب ہمیں کیسے سمجھ میں آتی ہیں کہ جی بات ہم اظہار عشق ہے اور بھائی نماز روزے کا تعلق شریعت سے ماتم کا تعلق عشق سے پرسے کا تعلق عشق سے تازیت کا تعلق عشق سے نماز کا تعلق شریعت سے شریعت آسان ہے عشق مشکل ہے آسانیوں میں ہر کوئی آ جاتا ہے مشکلوں میں کوئی کوئی آتا ہے شریعت آسان تھی اس میں سارے نبی آ گئے عشق مشکل تھا سارے نہ آ سکے ابتدا ابراہیم نے کی مکمل حسین نے کر گئی لیکن اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے بات کیونکہ جلدی جلدی کر رہا ہوں اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے جی ہمیں اظہار عشق سمجھ میں نہیں آتا اور میری جان اظہار عشق آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں چلے میں جلدی سے ایک چھوٹی تصویر دکھا دیتا ہوں احد کے میدان میں رسول اللہ کا ایک دانت زخم زخمی ہوتا ہے جن کے سامنے دانت زخمی ہوا عشق نبی سے وہ بھی کرتے تھے لیکن دانت ان کے پورے کے پورے تھے سبحان اللہ اچھے جب اس طرح کا مہلس کا مہور بن جاتا تھے بندے تو دل کرتا بھی ہوئے نا پھر فکرہ چل گیا سبحان اللہ آکھل وہ سجے کپے ویہ کے چپ کر جاندے ہیں جی میں سبحان اللہ آگیا نالہ نے مومن آکھنے بڑی سمجھ آ رہے ہیں تو پندے شرموں شرمی کی بات سپا چھپ رہتے ہیں یہ باتیں آپ کو کہیں نہ کہیں پرام دے جاتی ہیں یہ بس وقت آپ تشریف رکھیں آپ آئیں شکران اللہ میری خوش قزمتی آپ پہنچنے آپ تشریف لے آئے وہ تو عجیہ ہے میں فکرہ بلکل آخر جب دری جن کی موجودگی میں دانت زخمی ہوا تھا عاشق وہ بھی تھے دانت بورے کے بورے رہے اور ایک عاشق محمد کا قرن میں رہتا تھا اس نے نبی کے عشق میں اپنے بتیس کے بتیس پتھر سے توڑے پتھر سے ماتم کیا محمد فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے عویش کو میرا سلام لاہور والوں میں سمجھانی شکا میں جلدی میں سہنی طور پر جلدی میں ہوں محمد فرماتے ہیں میرے عویش کو میرا سلام اے اللہ محمد کو سلام کہتا ہے محمد اپنے ماتمی کو سلام واہ محمد